اسلام علیکم حواتین و حضرات ورداب مل بکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکر سلام آج ایک نئے بلوگ کے ساتھ شامینوں ایک نیا مہمان بھی گھر آئے ہیں پتہ نہیں کہا سیاتے میرے پاس انیمل مجھے خود بھی نہیں پتہ میرے اوڑے ہوئے پرینڈیاں واپس آ جاتے ہیں لوگ ان کے آ جاتے ہیں پچھلی کچھ دنوں سے کبھی پزین کیٹ آ جاتی ہیں کبھی توتی آ جاتے ہیں خود بہت آ جاتے ہیں ٹھیکے تو یہ اللہ کا کرم ہے بھئی کہ مجھے پیٹس کا شوق بھی ہے اور مجھے پ ڈہی میں آیا ہے اگر کوئی کوچھنے کے لئے آیا ہے تو دے دوں گا نہیں آیا تو چلی نکا لیتے ہیں پر ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ آج کچھ انڈی آیا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ شامو کا پیر بھی لگا ہے کنداری کا پیر لگا ہے تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اگر دوست بہت دیکھ سکے یہ رنگ نے کوئی فیمل ہے یہ جنگلی ہے کس نے پرور کاتے ہیں کیونکہ یہ کاتی ہے ہاتھ پہ بھی نہیں آتے دیکھیں یہ باغ جاتی ہے تو یہ پتہ نہیں کہ آس سے آگئی ہے لیکن یہ آئی ہے ضرور ہے مجھے لگتا ہے کسی آس پڑوسی آئی ہوگی کیونکہ اس کے جو پر ہے وہ کاتے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ نئی مہمانتی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا جب مجھے گھر میں سب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب پال کے کیا ملتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے یہ لیتا ہے میڈم آپ نے انڈا دیا ہے کی نہیں دیا آہ اورا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس ریے پر انڈے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح انڈے بھی بڑے ہوتے ہیں چلو کنداری کا بھی انڈا اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ بہت اندر جا کے دے دیتے ہیں جو مجھے اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب سبا سبا دو انڈے انڈے دیں ہیں تو کانا تو بنتا ہے تو جناب یہ ان کا ٹریٹ ہو گیا کاؤ 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 جی جی آپ کو بھی دے رہا ہوں بڑے بھی سب رہے ہیں جناب مرغون کی بات باری ہے اب توتن کی تو چلو ان کو بھی فیڈ ڈال دیتے ہیں یہ بچہ ہوا کانا ہمارے مرغوں کی کام آتے لہذا وہ اس کو میں یہاں پر ڈال دوں گا اور توتن کو فریش بیچ ڈال دوں گا توتن کو ایک ٹائم پہ ہم بیچ دے دیتے ہیں اور دوسری ٹائم پہ سبز یا فروٹ وغیرہ دے دیتے ہیں کیونکہ یہ بریڈر ہیں تو بریڈر کو ہم کچھ خاص قسم کا کانا ہی دیتے ہیں دوستو انڈے تو ہمیں مل گئے علمدللہ اب باہر ہی اس کی اوپر ڈیٹس لکنے کا چاکہ ہمیں پتا چھلے کہ یہ انڈے کونسے ڈیٹ کو آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ میں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے یہ برادہ ڈالا ہے کیونکہ اس میں انڈے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ یہ اٹھا ہوتے ہیں یہ دیکھیں شیک زیادہ نہیں کرتے اور دوسریوں نے کہیں زیادہ سیف رہتے ہیں مارکر میں نے پہلے سے رکھا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے کہ سانو پہ میں نے لکھائی کی ہوئے یہ دونوں انڈے فریش آئے ہیں تو اس کی اوپر میں نے نام بھی لکھوں گا کہ کس بریڈ کا انڈ ہے ساتھ میں ڈیٹ بھی لکھوں گا ٹھیک ہے تو بھی بہت آپ دیکھ سکتا ہے کہ انڈوں کے اوپر میں نے نام لکھتے ہیں یہ والا کنداری کا ہے آج نو ڈیٹا فروری کمائی نیچے وہ شامو کا ہے ٹھیک ہے اچھا نام لکھنے کا طریقہ ہے نا ایک آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور دوسرا یہ پیچھے بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈا یہاں سے ٹھوٹتا ہے بچے نکلتا ہے تو یہ نام ذرا میٹسا جاتا ہے پتن نہیں چلتا ہے تو بعد میں جب ان سے بچے نکلتے تو نام ہوں کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے بچے آئے ہیں ٹھیک ہے نہیں 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 بات یہاں پہ تھوڑی نہ ختم ہوئی ایک اور سپریز ہے ایک اور گفت ہے یہ جو بڑے بڑے سائز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں وائیڈ اور شامو کی دو فیمیل مجھے گفت ملی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی نہیں آئی ہے اس وجہ سے ان کو سیپریٹ رکھا ہے تو جیسے یہ انڈوں پہ آ جائے گی تو ہمارے شامو کے ساتھ یہ دونوں لگ جائے گی اس طرح ایک میل اور تین فیمیل شامو میرے پاس آ گئے ہیں مطلب چاروں کا سیٹ بن گیا یہ دیکھیں باقی چوٹے موٹے ننے منے یہ دیکھیں چوزیں بڑے ہو رہے ہیں ماں سے ان کو الگ کیے ہوئے ہیں ماں وہ در اوپر بیٹھی ہے یہ دیکھیں لال مرچ کے ساتھ دوستو موسم آج بہت زیادہ پیار ہے دوپ نکلی ہوئی ہے اس وجہ سے سارے میرے جو چھوٹے موٹے چوزیں موزے ہیں نا وہ بہت زیادہ خوش ہیں سب کو میں باہر نکال آئے ہوں یہ میرا سب سے سپیشل ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کارڈنے کو اور وقت دوڑتا رہتے ہیں اور یہ ہماری ویتنامی کا بچہ ہے بہت اچھا سائز ہے اچھے فیس کا بن رہے ہیں لیکن اس کے پاؤں میں تھوڑا سا ایشو آ رہے ہیں کیونکہ ہائٹ نکال ہے اس ٹائم پر چوزیں تین چار مند میں داخل ہوتے ہیں نا پھر ان کے پاؤں میں ایشو شورا ہو جاتے ہیں یہ ہمارے تین پٹیں یہ جاوے انڈ بلک مادی کی بچے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ان کی جو سارے جو فیمل تھے ان کے ساتھ وہ میں نے اوپر کی ہیں ماشاءاللہ چار فیمل آئے ہیں یہ اچھی بات ہے تین مہل تھے چار فیمل تھے الحمدللہ سارے بڑے ہوں گئے ہیں یہ تو خجہ گیری کی مادی ہے ان کی بین نہیں ہے لیکن یہ چار آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے این ساتھ میں یہ ہمارا ہیرہ ماشاءاللہ ہیرہ کی جو کونٹیٹی ہے وہ ہمارے سیٹ اپ پر بڑھ رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے مجھے ہیرہ بہت پسند تھے ایک وقت میں میرے پاس ایک بھی نہیں تھا لیکن اب بہت زیادہ آ رہے ہیں الحمدللہ اور ان کو بھی ہلک دیا ہوتے ہیں کہ مادی اس کے پر شرکار ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو دھم دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی پوچھر لمبے دھم کم ہو رہا ہے تمہیں چارتہ یہ اپنی کریز کچھ اور بھی بہتر کر لے اس وجہ سے اسے مادی کو الگ کیا ہے تو آپ بھی بہر آ جائیں چلے تو دوستو کیسے لگے آج کی سرپرائز کمنٹ بوکس بھی ضرور بتائی گا اری نہیں نہیں جاوہ تو رہ گا یار کیا سوچے گا کہ آپ نے مجھے ویڈیو میں دکھایا کائی کو نہیں تو چلو جاوی کا بھی شوق کرے آپ لوگ جناب یہ میرا سب سے موسٹ فیوٹ برڈ ہے آپ اس کی دم دیکھ سکتے ہیں اور یہ ناچے کا سر رات کے دو بجے اگر میں اٹھا یہ نین میں بھی ہوا تب بھی یہ میری چھٹکی اوپر ناچے کا کیونکہ میں اس کو پیاری اتنا کرتا ہوں بس 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 بہت ہو گئے بہت ہو گئے سرپری کی جوہاں میرے پیاری پیاری ویورز ویڈیو کو لائک ضرور کریں انہوں کو بھی فالو کریں ساتھ میں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ مجھے کانفیڈنس ملے اور آپ لوگ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے تب تک اپنا بہت زیادہ خیال لے کیے اللہ حافظ اللہ حافظ